حکومت کیوں نہیں پوچھ رہی کہ آڈیو ٹیپ کون کر رہا ہے تحریک انصاف کے راہنما عصد عمر نے سوال اٹھا دیا کہتے ہیں عدارت سے استعداء کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ایک سو تائی سرکارنے کے استیفے ایک ساتھ منظور کیا جائیں انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے حکومت پوچھ بھی نہیں رہی سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے بات چیز یہ ہو رہی ہے کہ چن چن کے کس کے استیفے ہم نے قبول کرنے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پسے پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے متعلق ہے ہمارے خیال کے اندر یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے یہ سیاسی سازش ہے پچیس سبتمبر کو الیکشن تھا اس سے بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ جی یہ سلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا وہ اللہ کے بندوں پشاور میں کون سا سلاب تھا نمکانہ میں کون سا سلاب تھا فیصلہ باد میں کون سا سلاب تھا کراچی میں کون سا سلاب تھا اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہوگی ہے وہ بھائی پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے جس طریقے سے تم جالی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر ورکر کے اوپر ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پر اگلا پرچا جو انہوں نے بین سٹوری کا کاٹ سن ہے